جن کے واسنیوں کا کہنا ہے کہ شورٹ اور بیڈ کے اوپر جو آپ دربار دیکھتی ہیں یہ کوئی اور ہستی نہیں ہے بلکہ حضرت علی کے 18 فرزن حضرت سخی تاج سلطان کا مزار ہے مجھے یہ جان کے بہت حیرانی ہوئی کہ کیا یہ واقعی حضرت علی کے 18 بیٹے کا مزار ہے یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں جانے گی انہا دن صفاتی نام تاج سلطان مولا علی سرکار دے اٹھار میں بیٹے ان اتحاج اور زواری دو مدہ سوابے تاریخی نام عبداللہ ابن علی اے سرکار دو جان کریں دے آن اس وقت یہودی اندی شاہی آئی سائیاں فرمایا ابھی کلمہ پاڑھ لو جنہ پاڑھ لے ہو باتی گئے باقی جڑا بادشاہی اور سائیاں نونا تکلیف دے منی شروع کی تھی سائی سے جگہ تے بے کے اگلی دا اشارہ دیتا ہے ایٹو سمندر تو پٹ کے انہیں پوٹھا کار چھوڑیا وہ ہر چھاہی بچے گھار کوئی پہیے سو بادشاہ دے سکھے ملے ناپو آپ بہیا ہے فرانی بادشاہی دا ہے فرانی بادشاہی دا ہے ناظر گرامی دربار کے اندر متولی تو مجود نہیں ہے لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ کو دربار کر ویڈیو کرواتے ہیں اور جتنی معلومات میں نے کوش کی تھی کہ یہاں سے کٹھی کریں گے لیکن اتنی نہیں مل سکی کی خیر اس کے بعد ہم کوشش کریں گے آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کر دیں گے جس میں دربار کے جو ہے مکمل ویڈیو ہوگی یہاں پہ یہ تخت لگا ہوا ہے تختی ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کے جو اٹھارے فرزان ہے حضرت سخی تائش ستانس ہے ان کا جو عرص مبارک ہے وہ بارہ تیرہ اور چودہ رجب کو ہوتا ہے یہ آپ نیچے در دیکھیں گے یہ تکیہ رکھے ہوئے اور نیچے اس کے یہ ڈیل دکھی ہوئے ہیں بارہ تیرہ اور چودہ رجب کو اس کا جو عرص ہے وہ یہاں پہ لگتا ہے تو یہاں پہ جو ان کے مرید ہیں جن جن کو پتا ہے ویسے تو اس دربار کا خاصاً زیادہ کسی کو بھی نہیں پتا ہو گیا اتنا کیونکہ میں خود ہی حیران ہو جیار مجھے شوق لگا کہ مجھے پہلے یقین ہی نہیں ہوا لیکن جب میں دربار کے اندر داخل ہوا اس کے بعد مجھے اندر پتا چلا جب میں نے یہ تختی دیکھی ہے جس پہ مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور آپ کو بھی میں دعویٰ دونڈک آپ اس دربار کا وزٹ کریں کیونکہ یہ دربار ہے اس دربار کی جو زیارت ہے یہاں پہ آنا ایک حج زواری کے مترادر ہے اگر آپ نے زواری کرنی ہے اگر آپ ایران ایران نہیں جا سکتے روزہ مبارک پہ نہیں جا سکتے آپ یہاں پہ آ جائیں آپ کو زواری کا ثواب ملے گا یہ جھولے پڑے ہیں آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ نمک بھی رکھا ہے انہوں نے یہ ترک ترک یہ جو تکی ہیں وہ بھی یہاں پہ پڑے ہیں یہاں پہ جو ہوتے ہیں خواتین آتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں چوڑیاں لٹکی ہوئی ہیں مختلف قسم کی اور یہ جو تعوید ہے یہ تاگے یہ بھی جو مائی عورتیں آتی ہیں خواتین یہاں پہ بان جاتی ہیں کیونکہ ان کی طرح طرح کی مراتیں ہوتی ہیں خائشات ہوتی ہیں منتج جو پوری کرنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں جب میں دربار کے اندر انٹر ہوا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ یہاں پہ معلومات لی جائیں لیکن جو دربار کا متولی تھا وہ یہاں پہ مجود نہیں ہے خیر میں نے سوچا آپ کو چلو دربار کا جو ویزٹ ہے وہ ترواتے ہیں اور یہ یہاں پہ چھولے یہاں پہ پڑے ہیں یہاں پہ یہ تکیہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور باہر بھی آپ کو دکھائیں گے کہ بیڑے کے اندر جو پرانے برطن ہوتے ہیں مٹکی ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں اور تقریباً دس ہزار سال قبل مسیح اس کی جو ہسٹری ہے اتنی پرانی ہے جو شورکورٹ ہے یہ دراصل کس وجہ سے نام پڑا ہے اور اس کے پیچھے کیا فیڈ ویڈ ہے مختلف ادوار میں مختلف جو قبائل ہیں وہ یہاں آرکے بستے تھے اور شورکورٹ جو ہے اس سے پہلے اس طرح جو نام ہوتا تھا وہ سوویکورٹ اس کے بعد شورکورٹ جا کے پڑا یہ وہ مٹکے پڑے ہیں جو ہوتے بہت پرانے ہیں اور ان کی جو اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہ جو جو یہاں بھی بارش آتی ہے ناظرین جو یہاں پہ علاقہ مکین تھے ان سے پوچھا ہے کہ جب بھی بارش آتی ہے تو آہستہ 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 جو یہ اس نے جو آثار قدیم ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں اور پہلے یہاں پہ فوج کا ڈیرہ ہوتا تھا یہاں پہ انہوں نے اپنے ایک مقام بنایا تھا اب ہیلی پیڑ بنا ہوا تھا وہاں پہ آپ کو لے چلیں گی جہاں پہ ہیلی کپٹر لینڈ ہوتا تھا فوج نے یہاں پہ اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا لیکن اب آثار قدیمہ جو ہیں وہ بہت کم نظر آتی ہیں بہت کم ملتے ہیں کیونکہ جو جو بارش آتی تھی تو اس وقت اندر سے سکھے سونی تھی مٹکے برطن پرانی پرانی جو آثار قدیمہ وہ نکلتے تھے اب وہ بہت کم ہو چکے ہیں تو یہ جو بڑے ہے یہ کافی بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا یہاں پہ ایک ولی اللہ کا عذاب آیا تھا جن کو میں نے آپ کو تعرف کرایا اگرہ تلی کے اٹھارویں بیٹے انہوں نے یہاں پہ بدعا کی تھی تو اس وقت یہ جو زمین ہے جیسا کہ آپ نے پچھلی تریخ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو تھی اللہ کے آخری نبی ہیں ان سے پہلے کی آپ نے تریخ پڑی کہ جو اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آتے تھے وہ حکم دیتے تھے اور اللہ تعالی جو ہے وہ فرشتوں کی ذریعے یہ جو بستی ہوتی تھی پوری پوری وہ الٹا دیتے تھے اور جو اوپر جتنا بھی عبادی ہوتی تھی وہ نیچے آ جاتی تھی اور یہ جو مٹی تھی اوپر آ جاتی تھی اور جس وجہ سے اس کو پیڑ کھا جاتا تھا پیڑ اصل میں تباہ کن جگہ ٹکا جاتا ہے یہاں پہ تیرہ سو غالباً جو تریخ پڑی ہے میں نے تیرہ سو سال پہلے یہاں پہ استندر آزم جو ہے وہ بھی ان کا گزر ہوا اور ان کی جو فوج تھی انہوں نے اپنے ساتھ یہاں پہ کافی عرصہ یہاں پہ جنگر خانی جو ہے وہ جاری گئی اور اس کے بعد گولہ باری بھی کی اور یہاں پہ گولہ باری کی اثار بھی یہاں پہ موجود ہیں امام حضرت علی کے اٹھارویں فرزند اٹھارویں بیٹے سید سخی تاج سلطان صاحب ان کے دربار کے اندر یہ کچھ پرانے دخت موجود ہیں اور جن کے اوپر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ترہ ترہ کی جو تعویز ہیں یہ تاجہ جو ہیں یہ یہاں پہ بند ہوئے ہیں اور لوگ اپنی ترہ ترہ کی خائشات جذبات جو بھی منتے ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں یہ ایک جولہ نما یہ ایک کچھ چیز ہے یہ ہی لٹکی ہوئی ہے یہ پہ کسی یہاں پہ چوڑیاں بھی لٹکی ہوئی ہیں آپ کو دکھائیں کہ کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں یہ تقریباً درجنوں کے حساب سے یہ چوڑیاں جو ہے یہ یہاں پہ لٹکی ہوئی ہیں اور عورتیں جو ہوتی ہیں خواتین جو ہوتی ہیں وہ یہاں آکے اپنی منتیں جو ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لئے یہاں پہ پان جاتی ہیں اور یہ درخت یقیناً بہت پرانا ہے جتنا دربار پرانا ہے اتنا ہی میرے خیال میں یہ درخت بھی پرانا ہے کیونکہ اس کی جو آپ بناوٹ دیکھیں گے اس کی جو آپ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کافی پرانا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ دس ہزار سال قبل مسیح کی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ جو دربار ہے یہ پیڑ کے بلکل اوپر سینٹر پہ موجود ہے اور یہاں سے آپ اگر باہر کا شہر کا شورکورٹ سیٹی جو ہے اس کا نظارہ کریں گے تو یہاں پہ کھڑے ہو کہ آپ کو پورا شورکورٹ سیٹی ہے وہ یہاں سے نظر آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے شورکورٹ سیٹی جو ہے اس کا مکمل نظارہ کرنا ہے تو آپ شورکورٹ پیڑ کے اوپر تشریف لائیں اور یہاں سے آپ دیکھ کہ آپ کو تیسی ڈران کی ایتی سی ٹیمرے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہاں بھی یہ دیکھیں ایک قبر موجود ہے جو بلکل بھی خستہ حالت میں موجود ہے اور بلکل بڑھ کے کنارے پہ موجود ہے اور اس کی بہت خستہ حالت موجود خیر یہاں پہ کافی جگہ میں نے یہ قبریں دیکھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مکان ہیں پرانے مکان ہیں اور بڑھ کے اندر کافی سارے جو اثارے قدیم ہیں وہ بھی ملے آئے